اس وقت پوری دنیا دہشتگرد کا شکار ہو چکی ہے آج مجھے یہ بتانے کی نوبت نہ پڑتی اگر میرے بھائی کلبر اشیل صاحب نے اس بات کو نہ چھڑا ہوتا اور میڈیا کے جو کرمچاری یہاں پہ کھڑے ہو کے بار بار بول رہے تھے کہ قبلہ ایک بار سیریہ پہ ضرور نگاہ ڈالیے گا سیریہ پہ ضرور نگاہ ڈالیے گا سیریہ کو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ وہ موجود ہے جس نے حسین کی اسلام کو بچایا ہے سیریہ کو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے والل ایٹی ہوئی ہے جس نے حسین کے اسلام کو جوانی بخشی ہے کیونکہ آج یہ دنیا جو کہہ رہی ہے کہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے ظلم ڈھایا جا رہا ہے ظلم ڈھایا جا رہا ہے یہ سیریہ میں اتجاج کرنے والے لوگ اس وقت کہا تھے جب ہمیں مارا جا رہا تھا لیکن یاد رکھنا شیعہ قوم اتنی بوزدل نہیں ہے کہ جب انہیں مارا جائے تو اتراز کریں ہم تو اس وقت بھی کھڑے ہوئے جب بے بنا لوگوں کو مارا گیا ہم اس وقت ہر جگہ کھڑے ہوئے لیکن یاد رکھنا قرائے کے قاتلوں کو بھیج کر مسلوموں پہ حملہ کرانا ہندہ کے بیٹے کی پرانی عادت ہے قرائے کے قاتلوں کو بھیج کر مسلوم پہ حملہ کرانا یہ ان کے بیٹے کی پرانی عادت ہے مگر یاد رکھو تم ہمیں دیکھا رہے ہو ہمیں کہ فوٹو شاپ کے ذریعے سے تم مسلوم کا چہرہ بنا رہے ہو اور ہمیں بہیکانا چاہ رہے ہو کہ اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی تو بڑے سے معاملہ بڑے سے بڑا معاملہ حل ہو سکتا ہے ایک بات کہوں آپ نے اپنی محفلوں میں اتنا جیو جیو کہا انتخاب بھائی کی جیو سم لانچ ہو گیا اب سمجھیں آپ کی پاور کتنی ہے آپ یہاں بیٹھ کے جیو جیو کہہ رہے تھے کہ اندر سرطان تک جیو چلی گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ بول دیتے ہیں یہ قوم بیگانی نہیں ہے یہ قوم پاگل نہیں ہے یہ قوم جانتی ہے کہ فوٹو شاپ والا ظلم کون ہے بم والا ظلم کون ہے یاد رکھنا یہ قوم خوب جانتی ہے کہ ہر کون ہے ہر ملا کون ہے یہ قوم فوٹو شاپ پہ نہیں آنے والی ہے یہ قوم خوب جانتی ہے کہ ہر کون ہے یہ قوم خوب جانتی ہے کہ ہر ملا کون ہے کیونکہ یاد رکھنا یہ قوم کی دی ادھر ادھر والی نہیں ہے یہ قوم وہ ہے جو کسی درباروں میں نہیں پلی ہے یہ قوم حسین کے ازاق خانوں میں پلی ہے